حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے وہ قرض ادا کر دے گا اور وہ روایت کے جو الفاظیں بہت عجیب الفاظ ہیں بہت عجیب باتیں ہیں اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلیمو کا دعا ان کیا میں آپ کو ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں لو کان علیکم مثل جبل احد دینن اگر آپ پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو لعد اللہ عنک تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے وہ قرض ادا کر دے گا اس روایت میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھائی کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت تھی جیسے کہ دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ اے معاذ میں تم سے اللہ کی قسم محبت کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک خصوصی تعلق تھا اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ خصوصی چیزیں خصوصی لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھائی جو قرض کے لئے ہے کہ اگر کسی شخص پر بہت زیادہ قرض ہو تو وہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا روایت کی جو دوسری عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے قرض ادا کر دے گا یعنی ایسا کچھ انتظام ہو جائے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے وہ قرض ادا کر دیا ہوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وہ دعا سکھائی جس میں قرآن کریم کی آیت کا کچھ حصہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح دعا مانگو اگر یہ دعا مانگو گے تو احد پہاڑ کے برابر قرض ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ دعا کے الفاظ یہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاؤ وتنزع الملک من من تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ بیدک الخیر انکا علا كل شيء قدیر رحمان الدنيا والآخرة ورحیمهما تعتویهما من تشاؤ وتمنع منہما من تشاؤ ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکائی اور اس حدیث کا جو سند ہے وہ بھی انتہائی مضبوط ہے یعنی یہ ایک صحیح روایت ہے ضعیف روایت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قرض کی یہ دعا سکائی ہے اگر کسی بھی مسلمان پر قرض ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میرا قرض ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے انتظام فرما دے تو یہ دعا پڑھ لے انشاءاللہ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے اور اس میں کوئی خاص عدد بھی نہیں ہے آپ کسی بھی وقت یہ دعا